مہنگائی میں ناک تک ڈوبے عوام کے لیے حکومت کا دو ہزار روپے وظیفے کا اعلان مزاک بن گیا مہنگائی کے طوفان میں ڈوبتے عوام نے حکومتی اعلان کو اونٹ کے موہ میں زیرہ خرار دے دیا سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصریں حکومت پر تنقید کے تیر برسنے لگے وزیر تلات مریم اور انزیب نے چالیس ہزار سے کم آمدن والوں کے لیے دو ہزار روپے کی معمولی رقم کا اعلان ایسے کیا جیسے ہاتم تائی کی قبر پر لا دے ماری ہو جس کی تنخواہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے آج اس کو حکومت پاکستان دو ہزار روپے دے رہی ہے حکومت پاکستان اپنا دو ہزار روپے اس کو دے رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف بھی پیچھے نہ رہے پہلے عوام کو مہنگائی کے سونامی میں غرق کیا پھر دو ہزار روپے کے مسارے بتائے کہا آپ یہ دو ہزار روپے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں پیٹرول لے سکتے ہیں اور بس کا ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں دو ہزار روپے مہینہ ہم نے ان کو سبزڑی دی تاکہ جس کے پاس سکوٹر ہے وہ پیٹرول لینے کے لیے دو ہزار روپے استعمال کر سکتا ہے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان دو ہزار روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پٹرول کے اوپر خرچنا ہے مہنگائی سے نڈھال عوام نے حکومت کی اس ستم زریفی پر دلچسپ تفسری کیے کسی نے کہا وہ ان دو ہزار روپے سے فیکٹری کھڑی کر دیں گے کسی نے کہا کہ وہ دھائی سو روپے سے بنگلہ لے گا اور دھائی سو روپے بینک میں جمع کرائے گا کسی نے بیواؤں کو سلائی مشینیں اور بے روزگاروں کو رکشے لے کر دینے کی بات کی عوام تو تنس کر کے حکومت کو اپنی بدحالی کا آئینہ دکھا رہے ہیں مگر حکومت ابھی تک اپنی شاہ خرچیوں میں مگن اور عوامی اور عوامی مشکلات سے بے خبر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے